ہیلو اینڈ اسلام علیکم دوستو اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر چلتی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے اوپر بہت سی ایسی فنی باتیں اکوال زرین اور شیر و شائری وغیرہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے ہم اپنی گاڑیوں کے اوپر اس طرح کے جملے کیوں لکھتے ہیں تاکہ لوگ ہماری گاڑیوں کی طرف توجہ کریں بعض اوقات تو گاڑیوں کے اوپر اتنے خوبصورت جملے لکھے ہوتے ہیں جو ہمیں کسی نایاب کتاب کے اندر بھی دیکھنے کو نہیں ملتے بعض اوقات تو گاڑیوں کے پیچھے اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد اپنی ہسی کو کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے اندر موجود بس، ٹرک، موٹر سائیکل اور کاروں کے پیچھے لکھے ہوئے اسی طرح کے جملے دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایک گاڑی پر لکھا تھا پول کھلے نہ کھلے بہار تو ہے سواری ملے نہ ملے انتظار تو ہے ایک ٹرک کے پیچھے کسی دل پھینک نے لکھا تھا دل برائے فروخت قیمت صرف ایک مسکراہت اور اس شیر کو بھی ملائزہ فرمائیں وہ ہمیں بے وفا کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے ہے نہ کمال کی شائری آئیں ہوں جاپان سے پاکستان میں میری شادی ہوئی ٹیکسلا میں میرا سنگھار ہوا گجرانوالا سے مجھے پیار ہوا واہ ایک اور شیر ہے کہ زندگی میں جب بھی کہیں مشکل مقام آیا نہ بریک نے ساتھ دیا نہ کوئی گیر کام آیا دوستو پاکستانیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہر جگہ اچھائی پھیلاتے ہیں جیسا کہ اس بھائی صاحب نے معذور اور نابینہ افراد کے لیے سفر مفت قرار دیا اور ان بھائی صاحب نے کم عمری کی شادی اور بچیوں کی تعلیم پر اور دیا ہے اور اس بھائی صاحب کو بھی دیکھ لیں پتی تو مگا دے چاہ میں پکانیاں یقیناً اس بھائی صاحب نے یہ شیر ٹٹ ٹاک پر ہی سنا ہوگا بہت ہی معروف شیر رولتے گئے ہیں پر جس بڑی آئیے میرے مذہب میں شراب پینا حرام ہے اسی لیے تیری جدائی میں لسی پیتا ہوں اور رکھ کر رستے میں نفرتوں کے کنٹینر تم نے دل کو اسلام آباد بنا رکھا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں رکشہ ڈرائیوروں پر امی امی مجھے اسی رکشے میں جانا ہے میں بڑا ہو کر ڈیمپر بنوں گا میں بڑی ہو کر آڈی بنوں گی اور یہ دیکھیں جانو لٹ کے کھا پر چھڑ کے نہ جا کسی پتھان نے اپنے رکشے کے پیچھے لکھوایا کہ بدنسل یار سے نسوار کی چنڈی بہتر ہے اور یہاں پر بھی رن مریدی اروج پر ہے یہ سب میری ساس کی دعا ہے سنیے یہ رکشے والا کیا کہہ رہا ہے نائب نے مجھے طلب کیا اور میرے اساسوں میں صرف تم نکلے پپو یار تنگ نہ کر کے بجائے اب نیا ورین نکلا ہے پپو یار جنگ نہ کر دروازہ پلیز حولی بند کریں یہ ہوتا ہے اردو پنجابی اور انگریزی کا مکس ورین اور سڑیا نہ کر چندہ دعا کریا کر یہ بھائی صاحب تو سلو بھائی کے فین نکلے اس کا ایک ڈائلاغ ہی رکشے پر لکھ ڈالا ایک سرکاری گاڑی کے پیچھے کسی نے چھپکے سے لکھ ڈالا سرکاری گاڑی کی صفائی کرنا قانونن جرم ہے اور یہ بھائی صاحب تو سرعام ڈیٹنگ کی افر کر رہے ہیں اس گاڑی والی نے تو پہلے ہی سب کو اگاہ کر دیا کہ گاڑی عورت چلا رہی ہے دینجر کیپ ڈسٹنس لیڈی ڈرائیوار میں آمانگی ہوا بند کے یقینا یہ گانا تو آپ نے ضرور سنا ہوگا لنگ جا تے چول کوئی نہ ماری یقینا ہمارے مٹسیکل والے حضرات بھی کسی سے کم نہیں اس کو دیکھو ایک دکھ سجنہ دا تے دوجہ بجلی تنگ کی تا کتے کا بچہ پالنا رشتہ دار پالنے سے بہتر ہے یہ بھائی صاحب تو اپنے رشتہ داروں سے بہت ہی تنگ لگتا ہے موم سیز نو ریس اب بات کرتے ہیں پنجابیوں کی بوں وہ بالائیں تاں جہاز چاگن آمہ تینڈے جن کڈا مجھے غریب سمجھ کر محفل سے نکال دیا گیا فراز اور بعد میں ظالموں نے نرگس بلالی دو لکھا گئی دو دو سو کر کے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے یا ہو تو آپ ان میں سے کون سا جملہ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوانا چاہیں گے کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اپنا رکھیں خیال دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی اللہ حافظ مجھے بھی اللہ حافظ